جیسا اکثر میں نے کہا کہ خواتین ہماری خواتین اس طرح کرتی ہیں گھر کے اندر بدبودار پسینے والے کپڑے کچن میں کام کرنے والے کپڑے اور نہ مو دھویا نہ کنگی کی نہ کوئی اس طرح گھر میں رہتی ہیں وہ مرد جب گھر میں جاتا ہے تو ویسے ہی اس کو وہ مہکانا شروع ہو جاتی ہے یہی عورت جب تیار ہوتی ہے اب اس کو باہر جانا ہے مجلس میں جانا ہے شادی میں جانا ہے سپیشل قیمتی جوڑا نکالے گی سپیشل پرفیوم نکالے گی زیورات نکالے گی کس کے لئے بن رہی ہو آپ باہر جانا ہے کیوں بن کیوں رہی ہو اسی طرح جاؤ نا وہ کچن والے کپڑوں میں لوگ کیا کہیں گے پس لوگوں کو خوش کرنا ہے شاد کرنا ہے لوگوں کو راضی کرنا ہے آپ نہیں اصل میں تو ہاں کھیتی آپ اس کی ہو اس کو راضی کرو یہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے یہ آمادگی کرو باہر والے جتنے آپ سے بیزار ہوں اتنا بہتر ہے رسول اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں ازواج رسول اللہ کو کہ آپ بندھن کے تجمل کر کے پاؤں کھٹکا کے نہ چلو چونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ بلکہ آداب میں ہے کہ جب بات بھی کرو تو ان سے کرخت بات کرو عورتیں مردوں سے اجنبی مردوں سے کرخت لہجے میں بات کریں نرم لہجے میں دیمے لہجے میں بات نہ کریں کہ یہ اس دیمے لہجے کا غلط مانا لیتے ہیں ہمیشہ کرخت لہجے میں بات کرو مثلا فون اٹھا لیا آپ نے آپ کے شوہر کا پوچھا نہیں ہے گھر میں کہیں کدھر گئیں ہیں مجھے کیا بتا کدھر گئیں کب آئیں گے نہیں بتا کے گئے کب آئیں گے بس اگر آپ اس کو کہتی ہو وہ تو گھر میں نہیں ہیں لیکن آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں یہ کیا کہہ رہی ہو آپ کس لیے آ جائیں وہ جب وہ گھر میں نہیں ہیں بھائی جان اگر آپ دوبارہ فون کرو یا اس ہی کو بتائیں گی میں ان کا فون نمبر دے دیتی ہوں لیکن آپ اپنے بچوں کا بتائیں آپ ہیں کون کرتے کیا ہیں یہ آپ کو کیا لگے عورت کو ایک اجنبی مرد سے یہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے بھائی جانو اس کو فوراں اجنبی مرد ہے اجنبی رہو اس کے ساتھ وہ اپنا بنانا چاہتا ہے مت بناو اس کو نہ بننے دو یہ بات یہیں رکے گی نہیں